سواگت ہے دوستو آپ سب کا ایک اور انٹریسنگ ایک اور بڑیہ سی سٹاک آف دو ویک میں نفٹی وفٹی کی بات کریں تو کابی بڑیہ چل رہی ہے نفٹی اچھا خاصا اپ ٹرینٹ جو ہے چل رہا ہے لاسٹ ویک کے سٹاک آف دو ویک کی بات کریں تو وہ تھا یو ایس ڈالر کا یو ایس ڈی آئی این ار کا اور اس میں ابھی بھی تیزی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کی یہاں پر یو ایس ڈالر کے اندر ہمارے کو ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا تھوڑی سی گراوٹ ہمارے کو دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کے بعد اب واپس سے اس نے اس ایٹی تھری فیفٹی کے لیولز کے اوپر جو ہے وہ کلوزنگ دے دی ہے فیسے ہمارا جو لیول تھا ایٹی تھری فارٹی آراؤنڈ تھا تو اس کے اوپر یہاں پر ہمارے کو کلوزنگ جو ہے دیکھنے کو مل گئی ہے اس مہینے کے سٹاک آف دا منت کی بات کریں تو وہ تھا ہمارا ایم ایم ٹی سی کا چارٹ اب ایم ایم ٹی سی کے بارے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی میں نے ایک تو ڈیٹیل ویڈیو بنائی دی تھی لیکن اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کو ایک اپریل کو ہی اپنے جو میمبر تھے ان کے لئے یہ سٹاک جو تھا وہ پوسٹ کر دیا تھا اب ایک اپریل کی بات کریں تو ایک اپریل والا ویک تھا یہ والا یہاں پر ہمارے کو اس ہفتے کے اندر سولہ ساڑھے سولہ پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی جو تھی وہ دیکھنے کو ملی تھی اب کیونکہ میں نے یہ ویڈیو جو تھی اس کی تین اپریل یا چار اپریل کو ڈالی تھی اور سٹاک میں نے ایک اپریل کو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیا تھا تو ایک اپریل کو پانچ پرسنٹ دو اپریل کو پانچ پرسنٹ تین اپریل کو بھی پانچ پرسنٹ اور اس کے بعد شام کو ہم نے اسے ویڈیو کو ریلیس کیا تھا اس کے بعد سے سٹاک جو ہے حالانکہ ابھی اسی ایریا کے اندر کنسولیڈیٹ کر رہا ہے لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوپر ٹرینڈ آلریڈی اوپر چل رہا ہے سوپر ٹرینڈ نے گرین سگنل دے دیا ہے اور یہاں پر ہمارے کوئی مومنٹ بھی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے سٹاک جو اگر ویگلی چارٹس کی بات کرے تو ویگلی پر بھی اس نے سوپر ٹرینڈ پر سپورٹ لیا ہے اور اوپر گیا ہے حالانکہ ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے منتلی چارٹس تو منتلی چارٹ میں آپ دیکھ سکتے گی ہمارا ٹرینڈ جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے اپنے بریک آؤٹ لیولز کے اوپر ہی یہ سٹاک جو ہے فیلال ٹرینڈ کر رہا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی بھی کلیئر کر کے ساری چیزیں دکھا دیتا ہوں اور ریموو سیونڈ ٹرینڈ کری اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا ہمارا انویٹڈ ایڈن شولڈر پیٹن اب اس پیٹن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بریک آؤٹ آیا ہمارا کچھ اس لیولز کے آسپس یہاں پر بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ زبردست تیزی جو ہے سٹاک کے اندر ابھی تک ہمارے کو دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی تک اپریل کے مہینے میں جو دو ہفتے نگلے ہیں وہاں پر ہمارے کو لگ بگ ساڑھے تیرہ چودہ پرسنٹ کے ریٹن جو ہے اور ابھی تو یہ صرف شروعات ہوئی ہے ابھی تو اس نے بہت بڑی ریلی جو ہے آگے ہمارے کو دینی ہے اب کیونکہ یہ منتلی چارٹ سے نگلا اور ویکلی پر ہوزک ویکلی سے بھی ابھی ابھی نگلا ہے حال فلال میں کچھ ٹائم پہلے تو یہ ابھی اتنی جلدی کریکشن میں آنے والوں میں سے نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ یہ ڈیلی چارٹ پر تھوڑی سی کریکشن دکھا سکتا ہے ابھی تھوڑی سی ہمارے کو گراوٹ جو ہے دیکھنے کو مل سکتی ہے اور واپس سے آپ کو ایک بار بائنگ آپرچنٹیز جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو اگر یہاں سے تھوڑی سی بھی کریکشن ہوتی ہے نا تو اس آپرچنٹی کو بالکل بھی ممیشمت کیجئے چھوٹا سا سٹاپ لاز ہو جائے گا اور اس کے بڑے سے تارگیٹس کے لئے آپ اس سٹاک کے اندر اگر ابھی تک آپ لوگ نے انٹری نہیں کری ہے تو وہ انٹری کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے اس ہفتے کے سٹاک آو دا ویک پر اس کے لئے چلتے ہیں ہم ویکلی چارٹ پر اور یہ ہے دوستو ہمارے سامنے اس ہفتے کا سٹاک آو دا ویک اس کا نام بھی ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا بٹ پہلے ایک بار بتا دیتا ہوں کہ یہ سیئر جو ہے تھٹی تھری انڈریڈ کی رینج کے آراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے اور یہاں پر بہت ہی زبردست سیٹ اپ ہمارے کو دیکھنے کو ملا ہے ایک راؤنڈنگ باطم پیٹن کا بریک آوٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں ویکلی چارٹ پر اور یہاں پر زبردست تیزی جو ہے سوپر ٹرینڈ بھی بائنگ سائٹ پر آ چکا ہے خیر وہ تو کاپی ٹائم پہلے آ گیا تھا بریک آوٹس کے لیول کی بات کریں تو یہاں پر ایک بریک آوٹ دیکھنے کو ملا ہے اور ایک اگر آپ لائن چارٹ پر جا کر دیکھیں گے تو دونوں بریک آوٹ جو ہے دونوں جو امپورٹنٹ بریک آوٹس تھے امپورٹنٹ ریزسٹنسز جو تھی وہ اس نے ایک ہی کینڈل کے اندر یہاں پر پار کر دی ہے تو دیکھ سکتے گی یہ دو لیولز تھے تین ہزار چالیس کا اور تین ہزار دو ست ستر روپے کا ان دو لیولز کو اس نے ایک ہی کینڈل کے اندر ایک ہی ہفتے کے اندر پار کر دیا ہے اور زبردست بریک آوٹ جو ہے ہمارے کو یہاں پر سٹاپ میں دیکھنے کو ملا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر آپ اس کے آس پاس آپ اپنے حساب سے ایک آرڈنگلی جو ہے ٹریڈ لے سکتے ہیں کہاں پر لینا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سٹاپ لاز کیا ہوگا سٹاپ لاز سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر رکھنا ہے ویسے تو اگر آپ تھوڑا سا کنزروریٹیو ہو کر بھی چلنا چاہتے ہیں تو اس کینڈل کا لو جو ہے اس منتلی اس ویکلی کینڈل کا لو یعنی دو ازار نو سو باسٹ دو ازار نو سو ساٹھ روپے کے سٹاپ لاز کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں حالانکہ آپ کا فائنل سٹاپ لاز جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ والا دو ازار آٹھ سو روپے کے لیولز کے راؤنڈ اور اب بات کریں اس ٹاک میں کی منتلی چارٹس پر کیا ہو رہا ہے تو منتلی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اوپر کی سائیڈ پر اب مو آنے لگیا ہے اور منتلی چارٹس پر بھی ہمارے کو انہی دونوں لیولز کے اوپر بریک آٹ دیکھنے کو بلا ہے واپے سے چلتے ہیں ویکلی چارٹس پر راؤننگ باٹم کا پیٹرن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ابھی بریک آٹ آیا ہے تو یہاں پر ہمارے ٹرینڈ لینے کی بڑیا پوزیشن بنتی ہے بات کریں اب اس کے ڈیلی چارٹس کی تو ڈیلی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی حال فیلال میں یہ ایک ڈیلی گیٹ بھی بنا کر نکلا ہے اور ڈیلی گیٹ کا بھی بریک آٹ ہمارے کو انہی لیولز کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر چوتھ آرفہ ہمارے کو ایک ہی ٹائپ کے سیگنل جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ٹریڈ کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ سب چیزیں میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کی کتنا ٹریڈ لینا ہے بٹ ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کی کوانٹیٹی آپ کو ہر سٹاک کے اندر لیمیٹڈ رکھنی ہے اور برابر رکھنی ہے کوانٹیٹی کہہ رہا ہوں جو آپ ٹوٹل اماؤنٹ ڈالنا چاہتے ہو نا وہ آپ لوگوں کو ہر اما ہر سٹاک کے اندر جو ہے ایک وال رکھنا یہ انہیں آؤ کی آپ ایک سٹاک میں تیس ہزار ڈال رہے ہیں دوسرے میں پانچ ہزار ڈال رہے ہیں تیسرے میں ایک ہزار ڈال رہے ہیں اور یس بینک وڈا فون آئیڈیا جیسے ان کے ہوگے تو ان میں پچاس پیزار سے ایک ایک لاکھ روپے بھی ڈال کی بیٹھے گی چھوٹا سا تو شیئر ہے جب پڑے کا میرا ریٹر بڑیا بن جائے گا ایسا آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو ایک وال ڈسٹریبیشن کرنا ہے پیسے کا ہر سٹاک کے اندر تاکہ اگر ایک سٹاک بڑے تو وہ بھی اسی حساب سے بڑے اور اگر وہ گھٹے اگر کوئی سٹاک گرتا ہے تو بھی ہمارے کو اتنا ہی پتہ لگے کی ہاں بھئی کچھ مومنٹ ہوئی ہے جس کے بعد کوئی سگنیفیکنٹ لاؤس ہوا ہے جس کے بعد ہم اپنی پوزیشن کو وہاں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہوگا گیا اگر ووٹ آف آن آئیڈیا جیسے آپ نے پچاس تیزار کے لیے لیے اور وہ تیس رویے بیس رویے بھی آگیا تو آپ کو کافی بڑا لاؤس ہو جاتا ہے کیونکہ قوانٹیٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے اور پھر اتنا بڑا لاؤس دیکھنے کے بعد لوگوں کی عمت نہیں ہوتی کہ یہاں سے بیچ دیں تو اس چیز کو آپ کو آوائیڈ کرنا ہے ایکوال آپ کو اماؤنٹ جو ہے ایک سٹاک کے اندر انویسٹ رکھنا ہے اور پندرہ سے بھی شیئر کے اندر اگر آپ کام کریں گے تو آئی تنک سفیشنٹ رہے گا اب یہ آپ اپنے اکارڈنگ جو ہے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہم نے پیسے کو جتنا بھی آپ کا کپیٹل ہے پندرہ بیس پچیس تک لے سکتے ہو آپ اس کے بعد جو ہے ہمارے ڈیورسی بھائی ہو جاتا ہے پوٹکلیو سٹاک کا نام ہے ٹیم لی سرویسز اور یہ سٹاک اس ٹائم پر تھرٹی تری سکٹی سیون رویز کے آراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے پچھلے ہفتے یہاں پر ہمارے کو اچھی رینلی دیکھنے کو ملی تھی پچھلے ہفتے کی بات کریں تو یہاں پر ساڑھے دس پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی جو ہے ہمارے کو اس ٹاک کے اندر دیکھنے کو ملی ہے والیومز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کی والیومز بھی نارمل طریقے سے چل رہی ہیں بیچ میں کافی اچھی والیومز آئی بھی تھی لیکن ابھی پھر تھوڑی سی والیومز جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے آر ایس ای کی بات کریں تو آر ایس ای میں آپ کو دیکھ سکتے ہوگی کتنی بڑیہ سٹرینٹھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں کیا بڑیہ زبردہ سٹرینٹھ جو ہے اس ٹاک کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ کسی بھی ٹائپ کی کوئی بائنگ یا سیلنگ کی آپ لوگوں کا ایڈوائز نہیں ہے آپ اپنے چارٹ پر جائیں اپنی انیلیسز کریں اپنے پیرامیٹرز پر دیکھیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو یہ سٹاک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یا بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے وہ جو بھی آپ کا ڈیسیجن ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے یہ تو ہو گیا اس ہفتے کا سٹاک آف دو بی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ ایکسٹرا سٹاک چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ٹیلنگرام چینل پر جڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی رہتا ہے کہ آپ کوئی سٹاک اس ٹائم پر بڑیا ریٹن دے سکتا ہے یا وہاں پر ایسی ایسی چیزیں بن رہی ہیں تو وہ چیزیں بھی آپ ہمارے ساتھ ٹیلنگرام پر شیئر کر سکتے ہیں پورے گروپ کے اندر ڈسکیشن ہوتا ہے پورے گروپ کے اندر ہیلتی ڈسکیشن ہوتا ہے میں کہوں تو کہ وہاں پر کسی بھی ٹائپ کی کوئی بیڈ لینگویجز یہ سب چیزیں یوز نہیں ہوتی ہیں وہاں پورے فوکس کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے بنایا جائے ٹریڈز کیسے ٹونٹے جائیں اچھا ٹریڈز کی بات کریں تو میں نے ابھی حال فلالمی یہ کی انٹرا ڈے ٹریڈ بھی دیا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں اور اس کا چارٹ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے کیا تھا سنڈے ساتھ اپریل کو نفٹی کے چارٹ کے اندر تو نفٹی ہم چارٹ دیکھتے ہیں اس کے لئے آتے ہیں ہم ڈیلی چارٹ پر ساتھ اپریل تو یہ دیکھیں یہ ہے منڈے کو آٹھ اپریل اور میں آپ لوگوں کے سامنے سکرین شوٹ لگا دوں ہاں اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے سکرین شوٹ ڈالا ہے کہ آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر میں نے تین بج کی انتیس منٹ پر ساتھ اپریل کو یعنی کی سنڈے والے دن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ نفٹی میں کل بڑیا اوڈان دیکھنے کو مل سکتی ہے انٹر ڈے اوپشنس والے سافتان ہو جاؤں اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے کی ڈیڑھ سو پوائنٹ سے زیادہ کی تیزی جو تھی ہمارے کو نفٹی کے اندر دیکھنے کو ملیا ہے تو اس ٹائپ کے ٹریڈ بھی میں کبھی بار آپ لوگوں کے سامنے گروپ کے اندر شیئر کر دیتا ہوں اس سے پہلے والا بھی آپ چیک کر سکتے ہوں گی کی آئی ایکس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈال ہی سکرین شورٹ ڈالا ہوا ہے کیا آئی ایکس کبھی بھی بھٹنے والا ہے کون سی سائٹ بھٹے گا وہ آپ وہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا تو اس ٹائپ کے چارٹس اس ٹائپ کے سگنلز جو ہیں ہم اپنے گروپ کے اندر اپنے ٹیلیگرام چینل پر شیئر کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی ایسے ہی چیزوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایسے ہی ٹریڈنگ سگنلز پانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ٹیلیگرام چینل پر بھی جڑ سکتے ہیں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سٹاک مارکٹ میں کام نہیں کرنا چاہتے یا ساتھ ساتھ وہ کچھ میوچل فنڈز میں بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں میوچل فنڈز میں بھی میوچل فنڈز کے طرح بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک طریقہ ہے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس ملیں گے وہاں پر جا کر آپ ان لنکس پر کلک کر کے میوچل فنڈز میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں چاہے پھر وہ آپ کو ایسائی پی لگانی ہو ایس ڈبلیو پی لگانا ہو لمسم میں انویسٹمنٹ کرنی ہو ٹیک سیونگ کے لئے فنڈز لگانے ہو کچھ بھی کرنا ہونا اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر اور بھی کافی ساری چیزیں ملیں گی جیسے کی بانڈز میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں ڈیوینچرز میں کس ٹائب سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا گول ہے چائل کی میریج کرنی ہے چائل کی ایڈیوگیشن کرنی ہے اس کے لئے آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی اپنی ریٹائرمنٹ کے لئے آپ پیسہ جوڑنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی اور شورٹ ٹم گول ہے جس میں آپ کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی تو اس کے لئے بھی آپ جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کو کی تو اس کے لئے بھی آپ جو ہے میوچل فنڈز کے دروہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں گول بیسڈ انویسمنٹ ہو جائے گی اور وہاں پر آپ کو ریٹرنز بھی کافی اچھے مل جائیں گے باقی وہاں پر آپ کے ساتھ ویلت مینجر کا آپ کے نمبر بھی آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا نام بھی آ جائے گا وہ سب ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ ساری ڈیٹیلز جو ہیں ان سے شیئر کرنے کے بعد وہاں پر وہ آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دیں گے کونس او فنڈز آپ لوگوں کے لئے بیسٹ ہے کونس او فنڈز میں آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے ایسے ہی بھی کتنی کرنی چاہیے اگر آپ گول بیسڈ پر جا رہے ہیں یا تھوڑا سا بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سو روپیسے بھی اپنی ایسے ہی بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشنز میں مل جائے گا ایہ اوپ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ایسی اور بھی بھرپور گیان پانے کے لئے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں انسٹاگرام پر بھی ضرور فالو کریں تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ سیشن کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی